سو ہلو گائیز کیسے ہیں آپ لوگ آسا گھر تھے آپ لوگ بہت زیادہ بڑیا ہوں گے اور آپ لوگوں کی پیار اور سپورٹ سے ہم لوگ بھی کافی زیادہ اچھا ہے تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھی لیا کہ ابھی ہمارا سیریز چل رہا ہے ہم لوگ کیوں بھاگے تھے گھر سے اس کے اوپر تو اسی سیریز کو بڑھاتے ہوئے کل ایک ویڈیو بنا چکتے ہیں ہم لوگ تو اگر جو آپ لوگ نہیں دیکھ پائیں اس ویڈیو کو تو اس کا لنک ابھی ہم ڈسکریپسن میں ڈال دیتے ہیں اب اگر کہ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک ہم نے ڈال دیا اور اس کے آگے کی کہانی اس ویڈیو میں ریویل کرنے والے میں بتانے والے ہیں تو چلیے ٹائم نہ گواتے ہوئے بینہ دیر کی ہوئے ٹوپک پہ ہی آتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا ہی ہوگا کہ ہم لوگوں نے کس کارن سے بھاگے تھے ہمارا بات لاسٹ میں یہ ہوا تھا کہ ہمارے بہنوں میں کافی زیادہ جھگڑا ہو گیا تھا کافی بولتے ہیں مجھے بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا اتنا زیادہ کہ اس نے لیمیٹ کروس کر دیا تھا میری بہن نے میرے ساتھ جو کہ مجھے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میرا یہاں پہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے میرا میں بہت اکیلا پن کا فیلنگ آ رہے لگا تھا کہ سب میرے پرائے ہو گئے ہیں سب میرے پیار کے خلاف ہیں مجھے میرے پیار کو پانے نہیں دے رہے ہیں اور مجھے بہت زیادہ وہاں پہ بہت زیادہ کیا جا رہا تھا میری بہنوں کے تھوڑا تو میں بہت زیادہ پریسان ہو گئی تھی اتنا زیادہ میں ہرٹ ہو گئی تھی اندر ہی اندر کہ میں اسے آپ کو لوگوں کے سامنے بھی ایکسپلین نہیں کہا پاتے ہوں کیونکہ جب وہ دین یاد آ جاتے ہیں مجھے تو مجھے ابھی بھر لگ جاتا ہے ان بہنوں کے لیے کہ جو میرے ساتھ ایسا کی تھی مجھے ابھی ان سے نفرت ہی ہوتا ہے کون ہی ان لوگ کہاں سے آتے ہیں ملے ابھی ہمارا ایک ڈیڑھ سال ہو گیا پر مجھے کبھی اس کی یاد نہیں آئی ابھی تک اس بہن کی جس اس نے مجھے اپنے گھر سے دور کروایا ہے خود بہت زیادہ پڑھا لکھا سمجھتی ہے سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا نا اور ہے کچھ نو لے لیں یہ بیار سرگار کا کرپا مانو کہ جبردست ریجلٹ دے دیا جب 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 جتی ہے ورنہ اس کے برابری اس کا خاندان میں نہیں کوئی کرے گا نولیج کی بات کیا جائے بھائی تو نولیج کی ٹھیک ہے کوئی نہیں یہ کچھ بھی وہ تو بھائی کرپا مانی ہے بیار سرگار نتیج کو مارگا کہ کرونا بھگوان کی بجا سے سب کو نکال دیا ہے ریجلٹ سوپر ابھی کود کو بڑھیاں پڑھا لکھا سمجھتی ہے ایسا ریالیٹی میں کچھ ہے نہیں دیکھیں بھائی بھائی برا لگ جاتا ہے یاد آ جاتا ہے وہ باتیں تو مطلب کتنا خود کو عور سمارٹ کہا گیا ایک سے سوپیوری تینگز بیڈ پر دیکھیں بھائی ہر کسی کے ساتھ برا کر رہی ہو آپ کے ساتھ بھی ہوگا ہی ہوگا یہ جان لو تو بھاگوان اس کے ساتھ بھی ایسا نہیں کی نہیں دیا ہے ایسے ایسے سائیڈ اپیپس دیا ہے مطلب میں تو بتاؤں گا اگر جو ویڈیو یہ کبھی دیکھے گی تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ راہل کہنا کیا چاہ رہا ہے جیٹ کیا کہنا جا رہا ہے تو اگر جو تمہیں سمجھ میں آ رہا تو وہی میں کہہ رہا ہوں ہر کسی کا انت ہے ٹھیک ہے کہنا کیا چاہتے ہو گلت کرو گلت کا دو انت ہے یہ کیا سمجھے بھائی اتنا اگر کوئی انسان دوسرے کو گلت کہہ رہا ہے تو سب سے پہلے وہ اس انسان کو اپنے آپ کو خود میں جھاک لینا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں اس آئینے میں اسے خود کو پہلے دیکھنا چاہیے اگر ہم کسی کے کسی پر انگلی اٹھا رہا ہے کسی کی بیٹی کسی کی بہو کوئی بھی ہو پر اسے پہلے اپنی بھی آتمی سمبان اپنے بھی اچھا کو دیکھنی چاہیے کہ میں کس میں کیا ہے کیسے ہوںterior صرف آپ سامجھ رہے ہیں میں دونز کی دھولی تو نہیں ہوں جو میں کسی اور کیوں گے میں بھی ایک لڑکی ہوں اور ایک لڑکی ہوکہ بھی اگر تم اس لڑکی کو نہ کا رہو گے تو اس کا درب تو تو میں سمجھ میں پتا ہی ہوں گا لیکن چاہدہ اسے نہیں پتا تھا اس شیر کے انجان تھی چاہدہ وہ انجان بنے کا نعبہ ہو کہ جیسا خیم مجھے لگتا ہے کیونکہ وہ بھی دونز کی دھولی بھی نہیں تھی جتنا مجھے نہیں مجھے بالکل کنفرم باتا ہے کبھی کبھی اس کا پروف یہیں سامنے دکھاتوں پر کیا کہوں مطلب صحیح نہیں ہے بھائی پر ہر کسی کا ایویڈن سے یہ کہوں گا چاہے بھلے ہی تمہارے ساتھ آگے چل کے کچھ بھی ہیار سیسٹر پر مجھے اس سے کوئی پروانی جو ریلیٹی ہے وہ بتا دوں گا بھلے ہی آپ کا کوئی پروف نہ دکھاؤں پر جو ہے سو بولوں گا ہی بولوں گا غلط کی آدھا تم لوگوں نے اس کے ساتھ کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں وہی ایک لڑکی ہے جس نے مرے مجھے اپنے فیملی سے اتنا دور کرا ایک لڑکی صرف پتہ تینوں میں کسی کا بھی اتنا ہاتھ نہیں جتنا صرف ایک کا جہر کے پوڑیا اس نے میرے پاپا میرے ممی سب کو بھڑکایا میرے پرتی ان لوگوں کے من میں غلط بچار پیدا کروایا تاکہ وہ مجھے اتنا بول دیا کیونکہ انہوں نے بھی مجھے آزتا کہ اتنا کبھی کچھ بولا نہیں تھا ایسا ویسا جب اس پہ اتنا وہ ترسٹ کرنے لگے تھے میری سشٹر پہ مجھ سے بہت زیادہ اس پہ ترسٹ کرنے لگے تھے جو کی بہت غلط بات ہے کیونکہ کئی نہ کئی وہ بھی جان رہے ہیں کہ وہ بھی غلط ہے پھر بھی اس غلط لڑکی پہ وہ بھی ترسٹ کر رہے ہیں اور جس کو آپ اپنے اتنا زیادہ گالی گالی تو نہیں مطلب گندہ طریقے سے بیہیو کیے یہ بھی وہ ٹھیک نہیں تھا ایک بل کے لیے کیونکہ بیٹیاں ان کو چاہتے ہیں چاروں ایک سامان ہی ہونی چاہیے پر انہوں نے کسی ایک بیٹی کو الگ نظریہ سے دیکھا تھا ہر کسی میں داغ ہوتا ہے کسی کا چھپر آیا تو کسی کا چھپر چھپا ہوا ہم چاہیں گے تو کبھی بھی ہم ریویل کر سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہم نہیں چاہتے ہیں ریویل کرنا ریالیٹی ہے یہ پر داغ ہر کسی میں یہ جان لو میں بتا رہا ہوں اس کا مطلب سمجھ لینا کہ ہر کسی میں ہے کوئی بچا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے ہر کسی کا ایویڈنس ہے میرے پاس کبھی ضرورت پڑے کانٹیک کرنا ایویڈنس میں سوگر دوں گا تو ایسا ہی لڑائی کردے کرتے میرے پاپا نے مجھے بہت زیادہ چھوٹی بہن کے کہنے پر میرے پاپا نے مجھے ڈاٹا جو کہ ایسا ڈاٹا کیوں بہت زیادہ بہت زیادہ جھگڑا ہو رہا تھا یہی سبب ہی انکل جی کو کچھ مت بولی فیلالاوی سسٹر کی بارے مجھے کچھ بتانا ایسا کو بھی بتائیں کیونکہ چھوٹی بہن نے سب سارا کرایا اسی کا ہی تھا جو بھی جتنا بھی تھا کرا کرایا سب اسی کا ہی تھا کیونکہ پاپا نے مجھے میں نے بہت سارے اسی گلتیاں کیے پہلے بھی چھوٹے موٹے گلتیاں کیے پاپا نے مجھے کبھی بولا نہیں تھا جتنا اور مجھے اتنا دکھ بھی نہیں ہوا تھا باپا کی باتوں کا اتنا مجھے اس بار دکھ ہوا تھا ان کی باتوں کا بات کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سچ ہو پھر بھی آپ کو غلط کہا جا رہا جھوٹا ٹھرائے جاتا ہے اور کوئی انسان غلط ہو کہ وہ اوچھا بن رہا ہے وہ سچ بنا خود کو بنانا چاہ رہا ہے وہی اُلٹا چور کتوال کو ڈاٹے جسٹ لائک ڈیٹ والی بات ہو گیا بھائی کیا بتاؤں بہت زیادہ برا لگ رہا ہے ایسا نہیں ہے سیرہ پوسی کا ہاتھ تھا پر اگر جو ہنڈیٹ پرسنٹ میں دیا جائے تو میں اس کو میں اگر جو میرے اسے پوچھو تو نائنٹی پرسنٹ اس کو دوں گا ہاتھ اگر بہت زیادہ اہنے کا ایک کانسی گھنٹ ایسے دوں گا ایک کفر پچ دوں گا اس میں بھی ایک کفر دے دوں گا ایک کافر پہ شد بہت پرسنٹ دوں گا ایک بہت بڑھا رڈکہ تھا جو ہم لوگوں کو اس کے ساتھ زیادہ ایat جتاہی اس کے کام میں اس کا ساتھ دینے والا تھا کہیں کہیں کیسے ہوتا ہے جلان ہوتا ہے جلان کے لی بڑھ جاتا ہے بھائی کوئی تتین چارلством سے لوگ تھے جو ہم سب بہت زیادہ جلد کیا کہوں بھائی نہیں کسی کا کچھ بولنا چاہیے پر دیکھو جلن جو ہوتا ہے ایک ایسا چیزیں مت پوچھے جلن کی بجاز ابھی اتنا جلدی ہم لوگوں کا بھاگنے کا بھی جلدی نہیں تھا ٹھیک ہے پر ایسا کچھ ہوا تبھی نہ کیے ایسا ڈی سائد تو یہ سب بتائیں گے ایسا کچھ نہیں برا لگ جاتا ہے بھائی وہ بات یاد آ جاتی ہے ڈیڑھا سال بھائی گا کیا سمجھے سمائے ہمیسا ایک سمان نہیں چلتا بھائی سمائے بدلتا ضرور ہے بس وہی بات ہے بھائی 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 نہیں تھا کہ اپنے گھر سے اتنا جلدی دور ہو جائیں سوچتے جب سکسس کر لیں گا تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کا سکسس خود ہی بتا جیتا ہے کہ لڑکا ہے کیسا پرنہ آپ کو خود کو وہاں انٹروڈیوز کرنا پڑتا ہے ایسا ہوں میں وہ ہوں میرے یہ پوجیٹیویٹی ہے میرے ہم پر اگر جو آپ سکسس کر جاؤ گے تو آپ کا کوئی بھی سو کرنے کا ضرورت نہیں ہے وہ سب خود ہی دیکھے گا ہی نہیں کچھ اور بھی باتیں جو اگلا ویڈیو ریویل کرے گا اگر جو آپ لوگوں کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے گائز لوگ پلیز گائز آپ لوگ ہمیں سپورٹ کیجئے ہمیں بھی کبھی 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 ہم بھی ابھی ٹوڑ جاتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں موٹیویٹ کیجئے ہم لوگ ہمیں چاہتے ہیں ہمارے کپلز ہم ہم ان کے لیے ہمیسا کھڑے رہتے ہیں اور آگے بھی کھڑے رہیں گے جو بھی نیڈ ہوگی ہم لوگ جھرور پورا کرنے کی کوسز کریں گے ہم اپنا کیمتی سے کیمتی وقت آپ لوگوں کے لیے جھرور نکالیں گے آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے جو بھی آتی ہو کپل ہر کسی کو میں اپنا پورا دن ہی دی رہتا ہوں بھائی جو کہنا جو کو ہر ایک چیز کے لیے help کرتا ہوں بھائی گائز لوگ کمنٹ کرتے ہیں ہر کسی کا ہم لوگ ریپلائی دینا بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں جیسے ہمیں نیڈ کیا ہو سکتا تھی اس میں ابھی انہیں ہو سکتی ہے پڑھ سکتی ہے کیونکہ ہم اس چیز کو محسوس کر چکے ہیں نا اس لیے پتا ہوتا ہے خیر کوئی نہیں اس ویڈیوم زیادہ نہ باتیں کھچتے ہوئے کیونکہ اگلہ بھی ویڈیو لانا ہے آپ لوگوں کے لیے امید کرتا ہوں اس ویڈیوم جتنا بتانا تھا کیا کہوں بہت زیادہ اس نے غلط کیا ہے دل کیا تو اگلہ ویڈیوم بھی اس کو بول لوں گا کہ کیا 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 ہے خیر اس ویڈیوم لیکن اتنا ہے جائے ہیں دوستو